ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو رکوع کر رہا ہے لیکن اتنی کنجوسی سے رکوع کرتا ہے پیٹ سیدھی نہیں ہوتی سنن ابودعود میں صحیح حدیث ہے ابو مسود البدری رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزیو صلاة الرجلی ایک شخص کی نماز اسے کام نہیں آئے گی حتی یقیم زہرہو فی رکوعی و سجودی یہاں تک کہ وہ اپنی پیٹ کو سیدھا نہ کر لے رکوع میں اور سجدے میں تو رکوع میں سیدھی پیٹ نہ کر لے سجدے پیٹ سیدھی نہیں ہے تب تک نماز کام نہیں آئے گی ایک اور حدیث جو مسند احمد میں ہے اس میں آتا ہے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہوتا ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرے صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز میں سے کیسے چوری کر سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اپنی پیٹ کو سیدھی نہیں کرتا رکوع میں اور سجدے میں تو اگر کوئی شخص نماز میں رکوع میں سجدے میں پیٹ سیدھی نہیں کر رہا ہے رکوع جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگ کنجوسی سے جیسے تھوڑے سے بینڈ ہوئے آتے ہیں بس جیسے یہ رکوع ہے ان کا رکو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکو کے بارے میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے کہ اگر پانی ان کی پیٹ پہ دال دیا جاتا لستقرہ پانی وہیں پہ رکا رہتا پانی نہ یہاں بہتا یہاں بہتا یہ ایسی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ